السلام علیکم and welcome to wellness by farah آج ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں clinical psychology کی history detail کے ساتھ clinical psychology کی history کے اندر basically 3 waves ہمیں نظر آئیں گی ایک historical roots جو hypocrites اور greek time period سے related ہیں جیسا کہ ہماری تقریباً تمام scientific discipline hypocrites, pluto اور سکرات کے time سے سٹارٹ ہوتے ہیں historical incidents میں جو اس کی ancient roots ہیں اس کے بعد ایک dark time period گزرتا ہے اور اس کے بعد ایک lightened movement آتی ہے جس میں 18th اور 19th century کی developments ہیں جہاں تک کہ till ہم fright کے time period پر پہنچتی ہیں جو کہ ایک طرح سے modern era of clinical psychology کہلاتا ہے اب ہم اس timeline کو follow کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ہماری book میں کیا given ہے اس book کا میں آپ کو link share کر دیتی ہوں جو کوئی بھی discipline ہے psychology میں وہ vacuum میں نہیں exist کرتا یعنی اس کے background میں کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جیسے clinical psychology کی جو historical roots ہیں یہ جا کر ملتی ہیں وہاں اس time مختلف time period کے social political scientific اور philosophical factors یہ contribute کرتے ہیں development of clinical psychology کو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جو سب سے پرانا time میں hypocrite کے time کا اس کی جو تھی time اس time پہ جو book ہے history of psychiatry and clinical psychology میں جو ذکر ہے وہ ہم دیکھنے لگے ہیں اس میں لائٹنر ویٹمر جو تھے وہ انہوں نے first clinical lab بنائی تھی جو انورسٹی discipline involved studying and treating mental disorder اندر جتنے بھی mental disorder ہیں blood black bile yellow bile and flagum اور اس کا یہ ماننا تھا کہ ان کی کمی یا زیادتی کسی ناکسی disorder کو جنم دیتی ہے جیسے black bile اس کا ماننا تھا کہ melancolie یا depression کو جنم دیتی ہے اور melancolie کا مطلب ہی یہ جو word english پہ use ہوتا ہے اس کا مطلب ہی black bile ہوتا ہے یہ greek roots میں سے ہیپوکریٹس کا یہ ماننا تھا کہ جو mental conditions ہیں even جو ہم نے ابھی ابھی آج بھی جانتے ہیں ان میں سے بہت ساری جو categorize کی گئی تھی وہ ہیپوکریٹس کے ٹائم پر کی گئی تھی اس کے علاوہ اس کا یہ ماننا تھا کہ اگر high fever ہوتا ہے اور پندہ nonsense بولنا شروع کر دیتا ہے اس چیز کو فرنٹس کہا جاتا ہے یعنی ایک طرح سے بخار چڑ گیا دماغ پہ اور اس طرح سے basically جتنے بھی جیسے پیرا نویا describe the person who talking was bizarre in the absence of the fever basically جو ہمیں نظر آتا ہے ہیپوکریٹس کا ٹائم greek philosophers میں سکرات کا ٹائم اور pluto کا ٹائم ان سب نے دراصل biological basis of mental disorders قرار دیا ہے کہ there are some biological reasons for a disorder جیسے اب یہاں پر سکرات کا لکھاوا ہے کہ healing power of speaking and self expression کہ وہ لوگ جن کو بات کرنے کا موقع نہیں ملتا کسی سے اپنی جذبات شیئر کرنے کا موقع نہیں ملتا وہ mental disorders کا شکار ہوتے ہیں اسی طرح pluto کا یہ ماننا تھا کہ تین طرح کی souls ہیں ہماری نا تین طرح کے وہ selves ہیں ہمارے جو ایک طرح سے psychology کا matter ہیں ایک head ہے جو region ہے ایک chest ہے جس میں courage اور inspiration ہے head والے میں logic اور reason ہے اور تیسرا stomach ہے جس میں instinctive patterns آ رہی ہیں تو اس طرح سے جو modern day میں fright کا کام تھا یہ بھی pluto سے inspired ہے basically ہم نے جو first era مکمل کرنا ہے clinical psychology کی historical roots کا وہ یہ ہے کہ greek جو methodology ہے greek methodology ہے ہپوکریٹ سکرات اور pluto کا کام وہ biological basis of mental disorders قرار دیتے ہیں تو یہ ایک ذرا سے ابھی تک یہ دیکھیں کہ جو ہمیں نظر آ رہے ہیں ہپوکریٹ کا time اور اس نے یہ سارا بات کی ہے modern day میں بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو neurological different neurotransmitters ہیں these are responsible for experience of many different mental disorders یہ ہی ہے نا کہ dopamine اور srotatin names are different ہیں لیکن یہ اس time period میں جب یہ اتنی modern technology نہیں تھی اس قابل تھے کہ یہ بتا سکتے تھے کہ کوئی liquors ہیں ہماری body کے اندر جو upset ہو جاتے ہیں اور لوگ بیمار ہو جاتے ہیں تو دیکھیں یہ کتنی still ایک modern day approach ہے اس time کے حساب سے کر ہم دیکھتے ہیں اچھا یہ time period جب ختم ہوتا ہے greek philosophers کا یہ سارا وہی لکھاوا ہے اس کے اسی time period میں یورپ اور the united states میں کیا ہو رہا تھا اب ہم آتے ہیں ڈارک era کی طرف یہ تو ancient greek کا time ہو گیا یورپ میں کیا ہوتا ہے یہ اب ڈارک ہے رہا ہے یہاں سے ڈارک ایجز اور medieval Europe تھا اس time تھے جو science اور technology سے دور تھے religious important تھا چرچ کے انڈر ہر چیز آتی تھی اور چرچ کو ہر چیز کا ممبار سرچشمہ سمجھا جاتا تھا ہر قسم کے knowledge کا لوگ جو تھے وہ powerless سمجھے جاتے تھے تو یہ ڈارک ایرہا اسی لئے کہلاتا ہے کیونکہ کسی بھی advancement اور technology کی اوپر پابندی تھی خوات عورتوں کو powerless سمجھا جاتا تھا اور religion کو supreme مانا جاتا تھا religion بھی کوئی ایسا وہی بات ہے کہ everything was under the influence of church تو abnormal behaviors کو یا mental disorders کو witchcraft اور magic سمجھا جاتا تھا کہ اس کو چڑے لیں یا بھو چمٹ گئی ہیں بدروحیں چمٹ گئی ہیں یا پھر کوئی black magic ہو گیا ہوا ہے اس time period میں جو وہاں پر wave آئی اس ڈارک ایجز کے اندر ایک کام نظر آتا ہے پریس پریسیلس کا اور جان وائنر کا دونوں جو تھے یہ physicians تھے doctors تھے اور انہوں نے reject کر دیا spiritual causes ہیں یہ psychological and emotional difficulties میں اس کا کوئی role ہے بلکہ انہوں نے biological approach to mental disorder کو prefer کیا اور اس کے اوپر کافی کام کیا اور جو modern day میں homeopathy ہم دیکھ رہے ہیں یہ انہوں نے اس چیز کو introduce کر آیا جو ایک طرح سے treatment and healing of mental disorder ان کا یہ ماننا تھا کہ toxic psychosis nile psychosis hysteria delusion paranoia depression epilepsy these are all due to biological reasons اور انہوں نے اس کو ایک طرح سے ان کے بارے میں medicines وغیرہ اجاد کی اور ان کا یہ ماننا تھا the slight of the hand of demons disputed یہ سارے انہوں نے different books میں اس چیز کو dispute قرار دیا was placed on the pops list of forbidden readings یعنی یہ جو ان کی کتابیں تھی یہ پادریوں نے بند کر دی کہ یہ کتابیں نہیں پڑی جانی چاہیے بند کر دی جانی چاہیے یہ انہوں نے یہ بات کی تھی تو اس طرح سے جو ان کا کام تھا ان کو still بہت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا تھا ایک اس time کا جو religious mafia تھا اسے لڑنا پڑا تھا تو یہ dark ages کے حوالے سے ہمیں یہ دو enlightened names نظر آتی ہیں یہ دیکھیں یہ 15th century کا 14 to 15th century کی بات ہے اس کے بعد یہ جب جنگ جاری رہتی ہے یہاں تاکہ enlightenment century اب یہ ہم نے دو پیریڈ پار لیے گریک پیریڈ کے بعد second ہمارا یہ dark ages کا پیریڈ dark ages کے پیریڈ کے بعد اب یہ enlightenment time کہلاتا ہے جہاں پر ایک طرح سے mental disorders کے اوپر اچھا کام نظر آئے گا ہمیں 18th century اور particularly 9th century میں social and scientific development start ہوتی ہے the stage for the birth of clinical psychology یہ جو modern day میں ہم psychology پڑھ رہے ہیں ان کی کافی حد تک بنیاد 18th اور 19th century میں رکھی جائے گئی تھی اور کن چار dimensions پر کام ہو رہا تھا number one understanding of mental disorder mental disorders ہیں کیا یہ جو ڈی ایس ایم وغیرہ ابھی ہم diagnostic and statistical manual اور اس قسم کی جو classification اس کے اوپر کام شروع ہوا second scientific approaches to measurement of individual differences جو psychometric testing ہے اور testing different disorders کی اس کے اوپر کام شروع ہوا یعنی categorization اور understanding کے لیے ان کو ایک طرح سے ایک ان کی measurement کی severity symptoms science جن چیزوں کو emergence of scientific psychiatry تو psychiatry میں ساری medicines آ جائیں گی نا medical field میں بھی ایک way wide ایک improvement کی اور lastly concept of hysteria and اس کے علاوہ psychological determinism کہ جو hysteria یا psychological causes ہیں یعنی ابھی تک دیکھیں پیچھے بھی جو بات ہو رہی ہے even greek time period میں biological basis of mental disorders پہ ہو رہی ہے پھر اس کے بعد جو physicians نے کام کیا still they are working on biological basis تو psychological basis کے اوپر سوائے یہ pluto کا کام جس نے کہا تھا کہ لوگ اپنے آپ کو ventilate نہیں کر پاتے اس وجہ سے disorders کا شکار ہوتے یہ دیکھا ہم نے پیچھے پڑا تھا یہ self expression اور speaking کا موقع نہیں ملتا یہ سکرات نے کہا تھا یہ والا تو اس کے بعد ہمیں نہیں نظر آیا لیکن جو modern day میں یہ بھی ایک شروع ہوگا کہ جو next wave آئی تھی hysteria یعنی اس ٹائم پر mainly یہی بیماری سمجھی جاتی تھی young age میں لڑکیوں کی ایک ملگی کے دورے پڑھنے جیسی کے fear تھی اور باقی psychological determinism ان چیزوں کو بھی importance دی جانے لگی تو یہ four waves خاصہ ہیں 19th century کا ground breaking up یہ three eras ہو گئے اور 19th اور 18th century کے یہ چار ہمارے پاس nine major objectives ہو گئے اس کو اب ذرا one by one دیکھتے ہیں پہلا ہے understanding of mental disorder mental disorders کو understand کرنا کرنے کے لیے ضروری تھا کہ religion سے shift کیا جائے church سے authority لے لی جائے اور medical model یعنی جو modern day researches ہیں ان کو add کیا جائے تو یہ کام شروع ہوا اور madness کو ایک اس چیز سے witchcraft اور بدروں سے اور اللہ میاں کی طرف سے ایک کرس کی بجائے ایک medical profession میں medical disorder کے طور پر دیکھا جانے لگا اس میں جو ہمیں کام نظر آتا ہے early pioneering work وہ benjamin rush کا ہے جنہوں نے اس چیز کے اوپر categorization کے اوپر کام کیا اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے نام آپ کو نظر آئیں گے جنہوں نے اپنے اپنی مختلف جگہوں کے اوپر اس چیز کے اوپر کام کیا that they endored under the witch's hammer the slightly less horrific than what they have یہ ساری ان کی treatment جو پرانی چال رہی تھی ان کے بارے میں ذکر ہے the mentally ill war housed in asylum اس time پہ کیا تھا جب یہ benjamin rush نے کام شروع کیا نا اس time period میں ان لوگوں کے ساتھ سلوک کیا کیا جاتا تھا جو mental disorder والے لوگ specially schizophenia جس کو ہم آج کل کہتے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا الاغ asylum میں رکھا جاتا تھا chains پہنا دی جاتی تھی ان کو ان کو مارا جاتا تھا ان کو کھانا کم دیا جاتا تھا مزاق اڑایا جاتا تھا mistreated by their guardians they were fed the خراب کھانا دیا جاتا تھا جو physicians ان کو visit نہیں کرتے تھے blood اگر نکل آیا تو اس کو کوئی treat نہیں کر رہا لیچیز یعنی جونکے لگا دی جاتی تھی خون پینے والی کے مانتے تھے کہ خون خراب ہے اس لیے شاید اور ان کو vomit کرایا جاتا تھا کہ جو کھایا وہ ان کا نکل جائے تو یہ سمجھتے تھے کہ اس طرح mental disorder ختم ہوگا ان کو bleed کرایا جاتا تھا یہاں تاکہ sometime ان کی death بھی ہو جاتی تھی اس طرح کے barbaric قسم کے کیے جاتے تھے یہ جی treatment ہو رہا ہے جی اس طرح کی یہ چیز تھی ان کو جو تھی یہ ساری کی ساری اس پورے یہاں پر اس والے پیرا گراف میں ان کو سارا یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کیا 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 جاتا ڈیپریویشن آف کیلوریز اب ساری یہ باتیں لکھ سکتے ہیں بولٹس میں لکھ سکتے ہیں پوائنٹس میں لکھ سکتے ہیں لیٹ ایٹین سینچری میں کیا شروع ہوا significant efforts were made to reform the way in which the mentally ill were treated up benjamin rush نے اس کے اوپر کام کیا انہوں نے اس کو جو treatment philosophy ہے نا یہ change کی shift of treatment philosophy یہ paradigm shift کہلائے گی اور انہوں نے moral treatment movement there should be some ethical and moral standards for treating these people وہ آخر انسان ہے اور ان کو اچھے طریقے سے کیا جانا چاہیے treat اچھا اس میں جب نئے نام ساتھ head ہوتے ہیں benjamin rush کے ساتھ وہ ہے philip pinnel کا فرانس میں اور william talk کا انگلینڈ میں یہ دو نئے نام ہیں اور still یہ بھی medical psychiatrist تھے انہوں نے کیا کیا کہ جو pinnel تھے ان کا is there a batrick hospital میں کام ان کا ہے پیرس میں یہ تائینات تھے انہوں نے اس کو change کیا کہ ان کو کھانا کم دیا جاتا تھا چار چار لوگ ایک ہی سیک پر گندی جگہ پر سوئے رہتے تھے کھانا نہیں ملتا تھا اب یہ ساری چیزیں ہیں وہ والی تو انہوں نے ہر ایک چیز conditions change کی انہوں نے chains remove کی پیشنٹ کی اور ان کو صاف ستھرے بارکوں میں اور cells میں رکھا کھانا تین ٹائم کر دیا جائے گیا ایک ایک ٹائم کی بجائے ان کی ڈائٹ اور work therapy انہوں نے add کی تاکہ انہوں کام ملے اور انہوں نے اس کی پابندی لگائی کہ سٹاف میں سے کوئی بھی ان کو مارے پیٹے نہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھا کہ یہ ہمارے پاس پہلی wave آئی ہے جس میں understanding of mental disorder کہ یہ witchcraft نہیں ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے اور ان کا ان کی life style جو ہے وہ improve کرنے کی طرف پہلا قدم تھا اب جو second ہے جس طرح ہم نے یہ چار پڑھنی ہے total یہ والے یہ جو میں نے پیچھے آپ کو بھی بتائیں ہیں understanding of mental disorder scientific approaches to individual measurement یہاں پر اب کام enter ہوتا ہے psychometric testing کا psychometric testing میں جیسے آپ کو پتا ہے سب سے پہلا کام intelligence testing اور personality test کا ہے جس میں kettle کا نام اور galton کا نام آتا ہے اس میں ان دونوں نے first time جو different psychological test تھے ان کو add کرنا شروع کیا genetic basis of behavior کو بھی study کیا گیا کہ کون کون سی چیزیں genetically determined evolutionary mechanism آئے گا تو اس طرح wave start ہوئی different psychological testing کی with respect to the history of clinical psychology one of the most important people یہ میں اس counter line کر دیتی ہوں people were inspired by galton اور kettle یہ میں نے ابھی جو آپ کو نام بتائیں ان دونوں کا نام آپ نے یاد رکھنا ہے اور ان کی contribution آپ نے یاد رکھنی ہے ساتھ ہی وہ william want کی جرمنی والی جو ہمیں ہمیشہ یاد کرتے ہیں first جو lab بنی تھی william want کی جرمنی میں وہ lab بھی بنی یہ سارے کام testing کے شروع ہوئے نا different labs وجود میں آئیں پھر یہ wave start ہو گئی پھر بہت ساری labs بنی جب پہلی بنی نا ساتھ ہی بہت ساری labs بنی اور psychological testing کے اوپر بہت زیادہ کام ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ شروع ہوا یہ second point ہو گیا third ہے emergency of scientific psychiatry medical field کے اندر بھی نہیں نہیں جو اطلاق سے changes اور researches آئیں اور treatment methodologies improve ہوئیں جیسے ہم نے پیچھے دیکھا کہ psychopathology کے لیے ایک homeopathic medicine کا نام ہم نے دیکھا تو hostility medicine نہیں تھی جو neurotransmitters کو set کرتی اب یہ جو wave آئی ہے 19th century سادھی initial identification naming and detailed description of several major psychiatry condition اب اس میں جو یہ جو تھا نا ڈاکٹر ڈان یہاں سے انہوں نے syndrome involving mental retardation یہ جو ڈان syndrome ہیں ان کے نام کی اوپر ہے یہ research ہم نے اس طرح بہت سی سب کیٹیگریز تھی جو hebifrenic schizofrenia یہ آ گیا تو اس طرح جو اب ہم modern day میں جتنے ڈیفرنٹ نام پڑھتے ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں ایملی کرپلن کا نام یاد رکھنا ہے جس نے schizofrenia dementia precox یہ آپ کو introduce کر آیا یہ میں اس لیے تھوڑا سا کر رہی ہوں کہ جب ہم abnormal psychology پڑھتے ہیں اب یہ اسی سے related ہے جتنے abnormal psychology کے ڈیفرنٹ ڈیس آرڈرز ہیں کسی نے کسی نے discover کی ہیں جس ساب کے ساب امرجنس of scientific psychiatry میں آتے ہیں اور جو icd-10 کا criteria ہے اور neurotransmitter کی study ہے جو ساری کی ساری ہمارے سامنے آتی ہیں ان کی naming classification اور treatment کی اوپر کافی کام ہوا امرجنس of scientific psychiatry helped us the stage of clinical psychology in a variety of ways first improved classification ہوئی created a need for improved method of making differential diagnosis اس کے بعد جو ہمیں نظر آتا ہے diagnostic assessment was one of the first practical problem کی diagnosis صحیح طرح سے کیا جائے جب classification ہوئی جیسے kreplin کا کام ہمیں نظر آتا ہے تو اس کے ان کی overall جو ایک طرح سے treatment methodologies ہیں وہ improved ہوں lastly جو four important آتا ہے ایک طرح سے aim اور objective modern clinical psychology کا وہ ہے hysteria اور psychological determinism کے کس حد تک biological processes اور neurotransmitter responsible ہیں کہاں پر psychological determinism کے اوپر ہمیں کام کرنا ہوگا hysteria refer to a condition in which patient presented with vague and unusual medical complaints many of which appear to be neurological شروع میں تو یہ ہی تھا کہ یہ neurological ہیں جیسے یہ hysteria was considered a disease of young female اور پہلے یہ مانتے تھے کہ شادی ہو جائے گی تو یہ ٹھیک ہو جائے گا لیکن نہیں ہوا ہوتی تھی کیونکہ there were so many psychological reasons society was so suffocating for the women اور وہ اس طرح سے ان کی جو problems ان میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا یہاں پر ایک increased need سمجھ آئی کہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ psychological and sociological aspects کو understand کیا جائیں جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے allotted role in society was rigidly predetermined rituals of marriage childbearing domestic duties household management and modern commentators point out the some of the symptoms of hysteria those involving passivity کے کام نہیں تھا مرضی کا dependency and emotionality largely matched by contemporary expectation from women's behavior most European physicians dismissed hysteria as devious faker seeking and sympathetic attention کیونکہ یہ ماننا تھا کہ ویسی attention seekers ہیں یہ عورتیں جو اس طرح کے symptoms شو کرتی ہیں تو کوئی positive attitude نہیں تھا اوبرال پہلے اس کے بعد کیا ہے جو یہاں پر کام یاد رکھنا ہے جین مارٹن اور چار کوٹ کا ہے چار کوٹ کا یہ کام late 18th century میں سامنے آتا ہے 1893 میں جو fascinate ہوئے تھے hysteria کے کام سے اور hypnosis چار کوٹ وہی پرسن ہے جس کے کام سے influence ہوا تھا فرائیڈ اور اس کے psychodynamic perspective کی بنیاد رکھی تھی اس سے پرانا کام ہے hysteria کے اوپر چار کوٹ کام کر رہے تھے اور hypnosis سے treat کر رہے تھے چونکہ ان کا یہ ماننا تھا کہ there are certain unconscious ایک طرح سے unconscious forces جو کہ دراصل determine کار رہی ہیں behavior کو یہاں پر یہ لکھا ہے جار کوٹ بلیویڈ that he had demonstrated that hysteric symptoms could be produced by conscious deception اور شار کوٹ بلیویڈ that one could not study hysteria without hypnosis since the two phenomena were closely related تو یعنی چار کوٹ کام کر رہے تھے hysteria کے symptoms کے اوپر اس کو treat کر رہے تھے hypnosis سے کہ hypnosis can be a cure of hysteria تو ان کے کام سے inspired ہو کر چار کوٹ کے segment fright کا بائیک 1856 to 1939 ان کا time period ہے segment fright کا اور انہوں نے segment fright نے بنیاد رکھی اپنے school of thought کی discipline کی psycho analysis جو ہم modern day میں آج ہم کہتے ہیں which was non-biological یہ اب biological reasons determinants نہیں نکال رہے ہیں genes کو گو کہ segment fright was highly deterministic اور وہ genes کو importance دیتے تھے اور ان کا یہ منہ تھا کہ ہماری personality is largely determined by genetic patterns اور influenced by genetic patterns لیکن still it was a non spiritual approach کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ہماری personality ہے یہ conscious unconscious forces کے under کام کرتی ہے تو جو psychodynamic therapies ہیں یہ first therapies آئیں گی ہماری mode of treatment میں جو segment fright and کا بہت زیادہ کام ہے clinical psychology میں especially یہ جو ہم applied psychology پڑھتے ہیں clinical psychology پڑھ رہے ہیں initial اچھا کام ہمیں fright کا نظر آتا ہے جنہوں نے full-fledged discipline کی بنیاد رکھی اور اس کے بعد different approaches to psychology یا school of thoughts of psychology جتنے بھی ہم پڑھ رہے ہیں دراصل criticism on fright کے نتیجے میں جیسے behaviorism, cognition, cognitive school of thought, humanistic school of thought existential school of thought یہ سارے کے سارے اس کی اوپر criticism کے نتیجے میں وجود میں آیا تو پہلا کام جو سب سے آج کال ہم modern era میں پڑھ رہے ہیں وہ hysteria کو treat کرتے ہوئے hypnosis کی مدد سے fright نے start کیا اور اس کے بعد ایک پورے discipline کی بنیاد رکھی یہاں پر birth of discipline ہوتا ہے اب یہ چوتھا پوائنٹ آ جائے کہ ہمارے پاس میں پھر سے repeat کرتی ہوں Greek roots ہو گئیں اس کے بعد dark ages آپ نے پڑھیں dark ages کے بعد 18th اور 19th century کا enlightenment period enlightenment period کے four goals four goals کے بعد birth of modern discipline جو سیگمنٹ فرائیڈ سے start ہوتا ہے 1910 پہ ہم اس کو start کریں گے اب یہ سارے modern day آپ کو نام نظر آئیں گے جو ہم مختلف اس میں پڑھتے ہیں ویلیم جیمز کا بھی سٹینلے ہال کا بھی بنجمن کا بھی اور کیٹل کی جو ایک طرح سے personality psychology جتنی personality psychology سے related theories ہیں وہ ساری کے ساری اس کے اندر اب شامل ہوتی جائیں گی اب یہ لائٹنر وٹمر کا کام آتا ہے جس نے first psychological clinic کی بنیاد رکھی اور اس کے بعد جو اس کے کام سے inspire ہو کر جو تھا اس کے بعد بہت سارا ہمیں کام نظر آتا ہے مختلف لوگوں کا یہ جو نیچے اب یہ آ رہا ہے یہ تھی ہماری main reference book جو different ہماری use ہوتی ہے اور نیچے یہ فرندہ شہناز کی book ہے جس میں سے یہ سارا material بناوا ہے یہ بھی میں تھوڑی سی شیئر کی ہوئی ہے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ یہ دراصل کہاں سے میں پڑھا رہی ہوں تو یہ سارے کا سارا وہ ہی ہے جو میں نے بھی آپ کو explain کیا نا یہ Stanley حال سے یہ modern approach شروع ہو رہی ہے تو basically آپ نے اس کو rear range ایسے ہی کرنا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا چاہے آپ جو بھی book use کر رہے ہیں جہاں سے بھی use کر رہے ہیں اب یہ first world war second world war یاد رکھنی ہے یہ psychometric testing کی wave ہے اور second جہاں پر ایک طرح سے modern psychology میں psychometric testing کی اوپر جب کام شروع ہے تو یہ world war کا time period وہ والا آتا ہے جس میں intelligence testing اور وہ والا point آتا ہے سارا 19th century جو ہم نے four bullets بنایا تھے اس میں third میں یہ آ رہا ہے تو یہ اپنے اسی طرح سے اس کو arrange کرنا ہے اس کی کچھ last میں میں تھوڑ اسی reading کر دیتی ہوں سمجھ آ جائے گی جو last ہمارے points ہیں Whitmer attended a meeting of American psychology APA کی 1896 میں اور اس نے یہ کہا تھا his new psychological clinic for his clinics colleagues Whitmer proposed that psychologists should continue to function as scientists but also apply what they learnt to address practical problems he shared his vision of the psychological clinic as a place where public service research instruction of student could be carried out at the same time اور اس نے یہ کہا کہ ہمیں جو ایک طرح سے psychology کی modern wave ہے جو دنیا کے سامنے رکھنی چاہیے اور اس کے بعد fortunately Whitmer was hard healed and continued with his work expanding the operation of clinic training to his student یہ ہم آخر میں لکھیں گے اس طرح سے جب اگر ہم یہ content اسی طریقے سے جیس میں نے آپ کو بتایا ہے اس کی سب headings آپ بنا کر اچھی سی کر کے لکھ دیتے ہیں researcher جو names and different time period different eras یہ آپ add کرتے ہیں اور ان کی contribution اور books کے names آپ add کرتے ہیں تو آپ کا ایک اچھا سا comprehensive question prepare ہو جاتا ہے چاہے آپ bs psychology کر رہے ہیں یا پھر آپ آگے ہیں message جس subject سے بھی belong کرتے ہیں امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اور کسی نے کچھ پوچھنا ہے میرے چینل کے ساتھ بندے رہیے گا like اور subscribe کیجئے گا next clip میں ملتے ہیں اللہ حافظ دے گا بندہ بندہ یا پیدھ رہی ہیں یا پیدھ رہا بندہ دے گا بندہ 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 مونین بندہ